السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ زمان میں لکھے اور ڈیر ساری خوشیان دے تھوڑے دیر میں لے میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو انقریب پتومن بزار کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا وہاں پرائیس کے بارے میں کرائے کے بارے میں اور قیمتن جو دکانوں کے ریٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بزار کن کے کن کن لاکھوں کے قریب لگتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے میں ساری اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ سے گزاری سے ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میں موجود ہوں سیالکر روڈ کے اوپر اس وقت یہ سیالکر روڈ کا ایریا ہے اور یہاں سے میں اس وقت پتومن کی طرف یہ بھی میں نے ٹرن لے لیا ہے ابھی میں پتومن بزار کے اندر انٹر ہو چکا ہوں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کافی کھلا اور کشادہ بزار ہے کم از کم اس کی جو چڑائی ہے بزار کی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ فٹ تک یہ چوڑا ہے یہ کافی چوڑا بزار ہے لیکن تجاوزات کی ویسے بزار چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن دکانے جو کافی ہٹویں ہیں اگر یہ دکانے بند ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بزار کافی چوڑا ہے پچاس ساٹھ فٹ سے بھی زیادہ تقریباً یہاں پر کسی جگہ پر یہ چوڑا ہو جاتا ہے کافی چوڑا یہ بزار ہے تو یہاں پر زندگی کی ضروریات کی ہر چیز آپ کو اویلیبر ہے آپ کو یہاں پر ہر چیز یہاں پر میعثر ہوتی ہے دنیا کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو یہاں پر مل رہتی ہے اگر آپ سیالپور بائی پاس والے ایڈیا سے آ رہے ہیں نندیپور سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی بزار یہاں پر ملتا ہے بزار سے مین بڑے بزار سے اس کا جو وایا ہے تقریباً یہ چار کلومیٹر بنتا ہے اور سیٹلٹوں سے تقریباً ڈائی کلومیٹر اگر یہ آپ وہاں سے آ رہے ہیں نندیپور والے سائٹ سے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ بزار ملتا ہے جہاں پر آپ کو زندگی کی ضرورت کی ہر چیز یہاں پر میعثر آتی ہے گارڈن ٹون والے جتنے بھی علاقے کا گارڈن ٹون اور پروفیسر کلونی اور یہاں سیاگر روڈ کے اوپر جتنی بھی ہوسنگ سائٹیز ہیں جب سے قریب جو بڑا بزار ان کو لگتا ہے یہی بھی لگتا ہے یہاں پر آپ کو کپڑا جوتی کریانے کی چیزیں کاسمیڈی کی چیزیں مرگی گوشت ایون کا ہر چیز آپ کو یہاں پر آسانی سے آویلیبل ہے تو آپ کو زندگی کی ہر چیز یہاں پر جنورت کی مل جاتی ہے اگر آپ پرائیسیز کی بات کریں تو یہاں پر جو ایک مرلے کی دکان ہے اس کا تقریباً یہاں پر ریٹ چل رہا ہے جو وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ پونے دو کروڑ جو ایک مرلے کی دکان ہے اور اگر اس کے قرائے کی بات کریں تو یہاں پر اس کا قرائے ہے تین تیس ست چالیس ہزار تو لوکیشن کے حساب سے اس قرائے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے گلیوں میں بھی دکانے ہیں لیکن جو مین بزار کے اوپر دکان ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو کروڑ کا ریٹ ہے اور چالیس ہزارے قریب اس کا یہاں پر قرائے مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ یہاں پر قرائے بغیرہ مطلب آپ کو بزار مین بزار جانے کی ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ اگر آپ کو مختصر کوئی چیز لینی ہے تو آپ کو آسانی سے اس بزار سے مل جاتی ہے گارڈن ڈون کا کسٹمر بھی لگتا ہے اس طرف آر ڈی سی روڈ ہے تو وہاں کا کسٹمر بھی لگتا ہے تو یہاں پر اس سائٹ پر پھتو بند ہے تو یہاں کا بھی کسٹمر جس کو لگتا ہے اس بزار کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ گاڑی کے ساتھ بھی آسکتے ہیں اگر آپ گاڑی کے اوپر ہیں تو بھی آپ اس بزار میں آسکتے ہیں یہ اتنا چوڑا بزار ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروڈ والی اور سبزی والی ریڑییں بھی یہاں پر آپ کو گئے بگئے لگی نظر آ رہی ہیں یہاں پر آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو جو بزار ہے اس کے قریب قریب جتنے بھی گجنہ والا کے بزار ہے انشاءاللہ سارے بزار کی بھی ساتھ ساتھ اب ڈیٹیلز دوں گا اور اس کے علاوہ گجنہ والا کی سوسائٹیز کے بارے میں علاقوں کے بارے میں تقریبا ہر معلومات آپ کو انشاءاللہ میرے اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نئے ویڈیو میں آپ اپنا خیار کی گیا تب تک کے لئے اللہ حافظ